اسلام علیکم جب ان مخلوقات کا ذکر ہوتا ہے تو بڑے انٹرس سے آپ کے قریب آجاتی ہیں اور اپنی باتیں سننے لگتی ہیں چلتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف اسلام علیکم بندان بھائی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میرا نام علی ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم تین دوستوں کے ساتھ پیش آئے یہاں میں اپنے دوستوں کے فرضی نام لوں گا کسی وجہ سے تو جلتے ہیں کہانی کی طرف کہانی کا خاص ہے کینیڈا کے خوبصورت لیکن سر شہر سے جہاں سے ہم تین دوست میں حمزہ اور سارا ایک روٹ ٹرپ پر نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں مجھے ہورر سٹوریز اور ہانڈرڈ پلیسز کو پیرنالمن انویسٹیگیشن کرنے کا شوق ہے جب میرا دوست حمزہ ایک فوڈوگرافر ہے اور سارا ایک یوٹیوبر ہے ہم تینوں نے اس سے پہلے بھی بہت سارے ہانٹڈ جگہیں ایک ساتھ ایکسپلور کی ہیں تو ہوتا کچھ ہی ہوئے کہ سارا نے کچھ دن پہلے کینیڈا کی ایک سڑک کے بارے میں پڑا تھا کہ وہاں کئی پرسرار اور خوفناک حادثے رونما ہوتے ہیں آج تک بہت سے لوگ اس راستے پر پرسرار حادثات کا شکار ہوئے ہیں جب اس نے یہ بات ہم سے شیئر کی تو ہم دونوں بھی ایکسائٹڈ ہو گئے تو ہم تینوں نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم رات کے وقت اس کو ایکسپلور کریں گے اور ہم سب اپنے تجربے کو کیمرے میں قید کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ ہانٹڈ ہائیوے واقعی اتنی ڈرانی ہے جتنا کہ لوگ کہتے ہیں اگل دن میں نے اپنے سفر کی تیاری شروع کی اور تمام ضروری چیزیں ساتھ رکھ لیں سارا نے اپنا ویڈیو کیمرہ اور مائک فون کو چیک کیا تاکہ وہ ہر لمحے کو اپنے ویلاغ میں قید کر سکے رات کے تقریباً گیارہ پچے تھے جہاں ہم تینوں دوست اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ہائیوے کی جانب روانہ ہوئے راستہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور درختوں کے بیچ سے گزرتا ہوا ایک عجیب سی خاموشی میں لپٹا ہوا تھا جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے سڑک کے دونوں طرف کے درختوں کے سائے لمبے اور خوفناک ہوتے گئے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا گاڑی میں بلکل خاموشی تھی میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کیا تم لوگ محسوس کر رہے ہو اس جگہ کا ماحول ہی کچھ الگ ہے حمزہ اور سارا نے ہاں میں سر ہلایا حمزہ نے کیمرہ نکالا اور باہر کی تصویریں لینے لگا سارا نے کہا کہ یہ راستہ واقعے میں ہی بہت پرسرار محسوس ہو رہا ہے تھوڑی دیر بعد ہمیں دور سے ایک عجیب روشنی نکھائی دی میں نے گاڑی کی رفتار کم کر دی ہم حیران تھے یہ کیا ہو سکتا ہے یہاں تو کوئی بستی یا پیٹرول پم بھی نہیں ہے جیسے ہی ہم روشنی کے قریب پہنچے ہم نے دیکھا کہ ایک پرانی کار سڑک کے کنارے کھڑی ہے جس کے ہیڈ لائٹس چل رہی تھی حمزہ نے کہا کیا خیال ہے ہم جا کر دیکھیں کیا ماجرہ کیا ہے جیسے ہم اس پرانی کار کے قریب پہنچے اچانک ہی کار کی ہیڈ لائٹ بجھ گئیں ہم تینوں بالکل ساکت کھڑے تھے اور حیرت سے اس گاڑی کو دیکھ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا میں نے آج تکی سے کہا یہ بہت عجیب ہے حمزہ نے بھی سوچتے ہوئے کہا پتہ نہیں آرہی لیکن یہ بہت ہی عجیب ہے سارا نے کیمرہ سے گاڑی کے اندر جھان کر دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی اچانک جیسے ہی وہ پیچھے ہٹنے لگے تو ہمیں کار کی سیٹ پر ایک گسرار سا سایا نظر آیا ہم تینوں گھبرا کر بے اختیار پیچھے ہٹ گئے اور میں نے سب کو فوراں گاڑی کی طرف واپس بھاگنے کا اشارہ کیا اس ہونے والے عجیب واقعے کے بعد ہم تینوں کے دل میں ایک انجان خوف کی لہر دوڑ رہی تھی میں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور کہا کہ پتہ نہیں کیوں ہمیں فیل ہو رہا تھا ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے دانوے وہ جگہ بہت عجیب محسوس ہو رہی تھی اتنے میں حمزہ نے کہا یار یہ تو خوفناک تھا لیکن سوچو اگر واقعی کچھ پرسرار ہے تو یہ ہمارے لئے ایک نایاب موقع ہے سارا نے بھی مجھے یہی سوچنے پر اکسایا کہ اس سفر کی ویڈیو اگر کامیاب ہو گئی تو ان کے چینل پر لاکھوں لوگ دیکھیں گے لیکن مجھے وہ جگہ بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی مگر وہ دونوں بزد تھے کہ ہمیں اس جگہ کو اور ایکسپلور کرنا چاہیے اور ان کی زد کو دیکھتے ہوئے مجھے بھی ماننا پڑا اب ہم اس ہائے وے پر آگے سفر کر رہے تھے دونوں طرف گھنے درکھ تھے اور دور تک پھیلا سرناٹا اس خاموشی میں صرف ہماری گاڑی کی آواز ہی آ رہی تھی اور ان درختوں کے بیچ میں ہم اس لمبی سنسان سڑک پر آگے بڑھتے جا رہے تھے درختوں کے ساہے بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کوئی یہاں سے نکل کر آئے گا اور تینوں پر حملہ کر دے گا جیسے جیسے ہم آکے بڑھ رہے تھے ہمارا خوف بھی بڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک ہم نے سڑک کے کنارے ایک پرے سرار شکل دیکھی جو دور سے ایک انسان کی طرح دکھائی دے رہی تھی جیسے جیسے گاڑی اس کے قریب پہنچی وہ شکل خائب ہو گئی اور میں نے گھبرا کر کہا یہ کیا تھا کیا تم لوگوں نے بھی دیکھا سار اور حمزہ نے بھی خوف سے کامتے ہوئے ہاں میں سرے لائے اتنا تو ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جگہ سچ میں پرسرار ہے اور یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے اور اب ہمیں اپنا آپ بھی ظاہر کروارا ہے ہم جانتے تھے کہ یہ چیز ہمارے لئے خطرناک بھی ہو سکتی ہے مگر انسانی تجسس ہمیں مجبور کر رہا تھا ہم مزید اس جگہ کو کھوجیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے جیسے ہی ہم مزید آگے بڑھیں ہمیں اچانک سے گاڑی کے اندر ایک عجیب سی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو پہلے تو مجھے لگا کہ شاید سارا اور حمزہ آپس میں بات کر رہے ہیں مگر جیسے جیسے میں نے ان کو طرف دیکھا تو وہ دونوں بھی میری طرف حیران اور خوف زدہ تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے یہاں تو ہم تینوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہیں یہ پہلا مومنٹ تھا کہ ہمارے دل خوف کے مارے حلق میں آ گئے تھے پہلے جو بھی محسوس ہو رہا تھا وہ گاڑی سے باہر تھا مگر اب وہ چیز گاڑی کے اندر تھی شاید یا صرف ہمیں درانے کے لئے اپنی موجود کی کا احساس دلا رہی تھی خوف کے مارے ہماری آواز تک نہیں نکل رہی تھی اور نہ ہی ہمیں ایک دوسرے سے بات کر با رہے تھے گاڑی کے اندر کی فضاء بوجل ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے حمد کر کے کہا ہمیں یہی سے واپس چلے جانا چاہیے لیکن سارا نے ہمیں جانے سے منع کیا اور کہا ہم یہاں تک آئی گئے ہیں تو کیوں نہ تھوڑا اور آگے بڑھیں شاید ہمیں یہاں کچھ ایسی چیزیں ملیں جو سب کے لئے نہ قابل حقین ہو ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ اچانک ہی گاڑی کے ٹائر کے نیچے کوئی چیز آئی اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی اور گاڑی کے ساتھ ساتھ ہماری سانسے بھی رک گئی کچھ لمحوں کے لئے تو ہمارے دماغ نے کام کرنا ہی بند کر دیا کیونکہ روڈ بلکل صاف تھا اور دور دور تک کوئی جانمن وغیرہ بھی نہیں تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نیچے اترا یہ دیکھنا کے لئے کہ آخر کیا ہوا ہے جیسے ہی میں نیچے جھکا میں نے زمین پر ایک پرانا خونی کپڑا دیکھا جس پر کچھ نشان بھی تھے جیسے کسی کے انگلیوں کے نشان اور میں فوراں باقی دونوں کو ہلایا اور میں نے فوراں باقی دونوں کو بلایا حمزہ اور سارا دونوں باہر نکلے اور اس خونی کپڑے کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے سارا کہنے لگی یہ تو بہت ہی عجیب ہے حمزہ نے بھی کہا کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں پر کوئی حادثہ ہوا میں نے کپڑے کو چھوڑا اور کہا ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا چاہیے یہ جگہ واقعی خطرناک محسوس ہو رہی لیکن جیسے ہی ہم گاڑی میں واپس بیٹھے گاڑی کے پیچھے ایک بار پھر روشنی چمکی ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی حمزہ نے کہا یہ گاڑی کہاں سے آئیے ہم نے یہاں کوئی اور گاڑی دیکھی نہیں سارا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس گاڑی کے شیشے میں ایک حیولہ نظر آ رہا تھا جیسے کوئی ہمیں گھور رہا اس نے فوراں کہا کہ علی گاڑی تیز چلاو یہ شاید کچھ اور ہے میں نے فوراں گاڑی کو تیز کر دیا اب تینوں کی دھڑکن بے گھابو ہو گئی تھی گاڑی کے اندر بالکل خاموسی چھا گئی تھی جیسے سب کچھ لمحہ بلمحہ بتلتا جا رہا سڑک کے دونوں اطراف درخت جیسے ہمیں گھور رہے ہوں اور تاریخی میں جیسے ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہوں کچھ وقت کے بعد میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور کہا اب آگے سڑک سنسان ہے کوئی روشنی یا گاڑی دکھائی نہیں دے رہی سارا نے بھی سرگوشیاں کرتے ہوئے کہا شاید وہ جو بھی چیز تھی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہو لیکن اچانک ہماری گاڑی کی ونڈو شیٹ پر ایک ہاتھ کا نشان دکھائی دیا جیسے کوئی اسے باہر سے چھونے کی کوشش کر رہا ہو گاڑی کے شیشے پر ہاتھ کے نشان نے مہلا کر رکھ دیا تھا مگر ہمیں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ فوراں واپس جائیں یا پھر سڑک کے خوفناک رازوں کو جاننے کا سلسلہ زاری رکھیں میں نے حمزہ سے کہا کیا تمہیں بھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتا ہے حمزہ نے نرویس ہوتے ہوئے جواب دیا ہاں کچھ تو ہے جو ہمیں یہاں سے بھاگ جانے کا اشارہ دے رہا ہے مگر ہم خاموشی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں جیسے ہم کچھ فاصلے پر پہنچے سڑک کی کنارے ہمیں ایک بہت سیدھا سی عمارت نظر آئی جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور دیوار میں بھی دڑاڑیں تھی حمزہ نے کہا کیا خیال ہے اس عمارت میں دیکھیں پہلے میں نے اور سارا نے مگر پھر ہم بھی تیار ہو گئے ہم گاڑی سے نکل کر اس پر اسرار عمارت کی طرف بڑھنے لگے عمارت کے دروازے پر ایک عجیب سی خردرے نشان تھے جیسے کسی نے ناہونوں سے ایک خرش ڈالا ہو اندر قدم رکھتے ہی ہمیں اندر کا محول عجیب سا محسوس ہوا جیسے وہاں کی ہوا میں کچھ بوجل سی چیزیں موجود ہوں حمزہ نے اپنے کیمرے کا فلیش آن کیا اور جیسی روشنی دیواروں پر پڑھیں انہوں نے وہاں مختلف زبانوں میں عجیب و غریب تحریریں نظر آئیں کچھ عبارتیں خون جیسے سرک رنگ میں لکھی ہوئی تھی اتنے میں ایک تیز ہوا کا جھونک آیا جس نے گھر کے دروازے کو دھماکے سے بند کر دیا ہم تینوں گھبرا گئے اور میں فوراں دروازے کی طرف بڑھا مگر جب میں دروازے کے قریب پہنچا تو مجھے دروازے کے شیشے میں ایک حیولہ نظر آیا کیونکہ بالکل پیچھے کھڑا تھا دان بھائی میں آپ کو نہیں بتا سکتا اس ٹائم میری کیا حالت تھی میں نے چونک کر پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا سار اور حمزہ بھی دروازے کے پاس آ گئے اور میں نے سہمے ہوئے کہا مجھے شیشے میں کچھ نظر آیا تھا جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا سارا بھی خوف زدہ ہو گئی تھی اس نے کہا علی ہمیں فوراں یہاں سے نکل جانا چاہیے یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے مگر جیسے ہی ہم نے گھر سے نکلنے کی کوشش کی دروازے جیسے کسی اندھی کی طاقت نے بند کر دیا وہ بالکل جام ہو گیا تھا میں نے زور لگایا مگر دروازہ ٹس سے مس نہیں ہوا سارا نے ڈرتے ہوئے تھراتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور کوشش کی کہ کسی کو فون کرے مگر موبائل میں سگلن ہلی نہیں تھے اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہاں سگلن بھی نہیں آ رہے تم لوگ اپنے موبائل میں چیک کرو جب میں نے اور حمزہ نے موبائل دیکھا تو ہمارے موبائل میں بھی سگلن نہیں تھے ابھی ہم اس خوف سے نکلے نہیں تھے یہ اتنے میں ہمیں اپنے پیچھے سے قدموں کی آواز سنائی تھی ہم نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوفناک سایہ ہمارے پیچھے آ رہا تھا اس کا چہرہ دندلہ اور آنکھیں بلکل خالی تھی وہ ہوا میں اڑ رہا تھا اسے دیکھ کر ہم تینوں کی ایک ساتھ چیخ نکل گئی وہ سایہ آہستہ آہستہ ہمارے قریب آتا گیا اور جیسے ہی وہ ہم تک پہنچا ہمیں لگا کہ ہمارے قدم زمین سے چپک گئے ہیں جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہمیں حرکت کرنے سے روک رہی ہو میں نے آنکھیں بند کر کے زور سے دعا پڑھنی شروع کر دی جیسے ہی میں نے دعا مکمل کی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا اور ہم تینوں زمین پر گرتے گراتے باہر نکل آئے اور گاڑی کی طرف بھاگنے لگے اور جلدی سے اندر بیٹھ کر دروازے بند کیے گاڑی کے اندر بیٹھتے کچھ لمحے تو ہم ساکت بیٹھے رہے سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی اور خوف سے ہماری پورے جسم کام پر رہے تھے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور فوراں ہائیوے سے باہر نکلنے کی کوشش کی وہ جگہ واقعی خطرناک تھی لیکن جیسی ہم آگے بڑھتے جا رہے تھے ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہائیوے ختم ہونے کا نام ہی نہیں دے رہا اور ہم بار بار اس جگہ واپس آ رہے تھے جیسے ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں اب مجھے ایک گھبراٹ ہونے لگے اور میرے لئے گاڑی چلانا بھی مشکل ہو رہا تھا میں نے گھبرا کر کہا یہ کیسے ممکن ہے ہم بار بار اس مقام پر واپس آ رہے ہیں میری نظریں ہائیوے پر ہی جمع ہوئی تھی لیکن سرک پر ہر طرف ایک گھمبیر اور سنسان راستہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کہیں جا ہی نہ رہے بلکہ ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گاڑی کے ہیڈ لائٹ میں سامنے کا منظر زیادہ اور اسرار لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہمیں کسی اندے کی طاقت نہیں گھیر لیا ہے سارا اور حمزہ کی حالت بھی بہت خراب تھی ہم وہاں سے نکلنے کی جتنی کوشش کر رہے تھے گھوم پھر کے ہم اس جگہ واپس آ رہے تھے اتنے میں سارا کی ڈری ہوئی آواز آتی ہے کہ ہم اس راستے پر ہمیشہ کے لئے پھنس گئے ہیں میں نے گہری سانس لی اور بولا کہ پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اس چکر سے باہر نکل سکتے یہ جگہ ہمیں مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے چکی ہے اسی دوران میں نے گاڑی کا رخ بدلا اور ہائیوے کے مختلف حصوں کی طرف گاڑی بگانے لگا مگر ہم جہاں بھی جاتے وہی پرانا راستہ واپس آ جاتا اب میری حمد بھی جواب دے چکی تھی اور میرے دماغ نے کام کرنا بالکل بند کر دیا تھا اگر کار میں نے گاڑی روک دی اور باہر نکل آیا تاکہ میں باہر نکل کر اس راستے کو اچھے سر دیکھ سکوں کیونکہ اگر میں اسی طرح گاڑی بگاتا رہتا تو انکری پیٹرول ختم ہو جاتا اور وہاں سے نکلنے کی ہماری آخری امید بھی دم توڑ جاتی حمزہ اور سارہ بھی گاڑی سے باہر نکل آئے اب ہم تینوں ہائیوے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے سڑک بلکل سنسان اور ویران تھی دونوں طرف گھنا جنگل اور دور دور تک پھیلا بحشتناک اندھیرہ ہمیں اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دے رہی تھی سارہ نے پوچھا کہ اب ہم کیا کریں اگر ہم یہاں سے باہر نہیں نکل سکے تو کیا ہوگا چند منٹ تک خاموشی چھائی رہی اور پھر اچانک ایک سنسان آواز آئی جو سڑک کے دوسرے کنارے سے آئی تھی جیسے کوئی چپکے سے قدم بڑھا رہا سارہ اور حمزہ نے گھبرا کر فوراں میری طرف دیکھا اور میں نے ان دونوں کی طرف ہم نے نظریں ادھر ادھر دڑھائیں کہ اس وقت سڑک پر ایک بے جان دھندلی سی شکل نمدار ہوئی اس کی موجودی نے محول میں مزید خوف فیضہ کر دیا تھا اور جیسے ہی وہ شکل واضح ہوئی ہمیں لگا جیسے کسی نے ہمیں بری طرح جگڑ لیا یہ وہی شخص ہے جو ہمیں پہلے نظر آیا تھا یہ ہمیں بار بار دکھائی دے رہا ہے ہم نے امت کی اور اس کی طرف بڑھنا شروع کیا لیکن جیسے ہم اس کے قریب پہنچے وہ غائب ہو گیا ہم تینوں دو قدم پیچھے اٹھے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ایک خوفناک آواز کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ہمیں ایسا لگا کہ بہت ساری چیزیں درختوں پر ہی درست سے ادھر بھاگ رہی ہیں وہاں تو جیسے ایک طفان سا آ گیا تھا ان درختوں کی شاخر جتنی پرانی اور زنسان تھی اتنی ہی عجیب اور غریب آوازیں آ رہی تھی اب ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ ہمیں جو چاروں طرف سے بھاگتے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں ہم تینوں بھاگتے ہوئے گاڑی میں بیٹھے اور دروازے بند کر دیا اور قرآنی آیات کا ویر شروع کر دیا تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک یہی سب چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ آوازوں کو سلسلہ کم ہونا شروع ہوئے میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور اللہ کا نام لے کر ہائیوے پر ڈال دی ہم مسلسل آیات کا ورد کر رہے تھے کہ اچانک سارا بھاری مردانہ آواز میں بولی گاڑی رکو ہم دونوں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو جو منظر ہماری آنکھوں کی سامنے تھا وہ دیکھ کر ہمارے دل پھٹنے والے ہو گئے تھے سارا کی آنکھیں فل لال ہو چکی تھی ہمزہ نے ڈر کر میرے طرف دیکھا اور کہا یہ سارا کو کیا ہو گیا اتنے میں وہ پھر غصے پھری آواز میں بولی کہ تمہیں سمجھ نہیں آرہا گاڑی رکو میں نے ہمزہ سے کہا کہ آئیت الکرسی کا ویرد کرتے رو اونجا اونجا سارا نے ایک زوردار چیخ ماری اور گاڑی انپیلنس ہوتی ہوئی ایک درگ سے جا لگی اور رک گئی اس سے پہلے کہ ہم کچھ سمجھ پاتے سارا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جنگل کی طرف بھاگنا شروع کر دیا آپ دن کے ٹائم بھی اس جنگل کے اندر جائیں تو آپ ڈائریکشن بھول جائیں گے اور اب تو رات تھی اور وہاں سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں تھا ہم فوراں گاڑی سے نکلے اور اس کے پیچھے بھاگنے لگے اندھان بھائی آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ اندھیرے میں بھی اتنا تیز بھاگ رہی تھی کہ چند ہی منٹوں میں ہماری آنکھوں سے اجل ہو گئی ہمارا سانس بھول چکا تھا اور کہاں کے بھی جواب دے چکی تھی ہم سانے پھر ڈڑتے ہوئے پوچھا کہ یہ سارا کو کیا ہو رہا ہے تو میں نے اسے کہا یہ جو بھی چیز ہے اس نے سارا کو پزس کر لیا ہے ہمیں جلدی سے اسے جھونڈنا ہوگا ہم نے موبائل گٹار چون کی اسے آواز دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگے ہمیں اپنے آس پاس مسلسل کسی کی موجود کی محسوس ہو رہی تھی جیسے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہو کبھی بیچے سے آواز آتی تو کبھی آگے سے ہم ڈر کے کبھی بیچے دیکھتے تو کبھی آگے کہ اچانا کی ایک طرف سے مجھے سارا کی آواز آتی ہے علی بلیز میری مدد کرو میں یہاں ہوں مجھے نکالو یہاں سے میں نے اچھی آواز میں چلا کر کہا سارا کہا ہو بتاؤ مجھے پلیز اور ہم اس طرف کو بڑھنے لگے اور پھر سارا کے رونے کی آواز آنے لگی ہم جیسے جیسے آواز کی طرف بڑھ رہے تھے وہ آواز دور ہوتی جا رہی تھی ہم دونوں مسلسل اسے بکار رہے تھے سارا کہا ہو تم جواب دو ہمیں اور پھر وہ آواز آنا بند ہو گئی بلکل خاموشی چھا گئی کچھ دیر خاموشی کے بعد پھر سے سارا کی آواز گوجی حمزہ پلیز مجھے بجھا لو حمزہ میں یہاں ہوں جلدی آو اس کی آواز سے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو اور اب ہم دوسری طرف کو بھاگنے لگے جس طرف سے آواز آ رہی تھی وہ بار بار ہمیں آواز دے رہی تھی علی حمزہ پلیز جلدی آو اور ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم جنگل میں کتنی اندر تک آ گئے ہیں اور پھر اس کی آواز سسکیوں میں بدل گئے وہ بار بار بول رہی تھی علی مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے پلیز آ جاؤ اور جیسے ہم اس جگہ پہنچے وہ سسکیاں ہسنے میں بدل گئیں مگر سارا کہیں نظر نہیں آئی ہم ایک جگہ کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے کہ سارا کی آواز آئی کیا ہوا کسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آواز درختوں کے اوپر سے آ رہی تھی ہم نے لائیڈ اوپر کی طرف ماری ادان بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس ٹائم ہماری کیا حالت ہوئی تھی سارا درخت کے اوپر بیٹھی تھی اس کے ہاتھ میں کوئی مرا ہوا جانور تھا اور وہ اسے کچھا کھا رہی تھی اس کے ہاتھ اور موہ پر خون اور گوش لگا ہوا تھا وہ منظر دیکھ کر ہی ہمیں الٹی ہونے لگی تھی اور پھر اس نے مردان آواز میں ہس کر کہا مجھے ڈھونڈ رہے تھے کیا میں نے غصے سے کہا کہ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو ہم نے کیا بھی گاڑایا تمہارا تو اس نے کہا کہ میں میں اس کو چاہتا ہوں اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا تم لوگ میری جگہ پر آئے مجھے پریشان کیا اس انکر ہم پر سکتہ تاری ہو گیا میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ اسے چھوڑ دو پلیز ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم دوبارہ نہیں آئیں گے تمہاری جگہ بس ہمیں جانے دو تو اس نے ایک دم درخت سے نیچے چلانگ لگائی تو ہم ڈر کر دو قدم دور ہوئے اس نے ہم سے ہستے ہوئے کہا کہ اسے لے جانا چاہتے ہو ساتھ اور اپنا مو درخت کی طرف کر لیا اپنا سر اس درخت میں مارنے لگی اور بس یہی ایک موقع ملا ہمیں اور میں نے آنکھوں سے ہمزہ کا اشارہ کیا کہ اسے پیچھے سے پکڑو تو ہم نے ایک بھی لمحات آئے کے بغیر اسے پیچھے سے پکڑا اور نیچے زمین پر گھرا دیا اس کے ہاتھوں اور پیروں کو گس کے پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے موبائل اس کے کان کے پاس کیا وہ تڑپ رہی تھی اور بھاری آواز میں کہہ رہی تھی کہ چھوڑ دو مجھے اچھا نہیں کہا رہے تم لوگ بچتا ہوگے اس دائم ہم اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کر رہے تھے کیونکہ میں کسی بھی طرح کر کے اپنی دوست کو وہاں سے نکالنا تھا اور دھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی ہم نے اسے اٹھایا اور آیت الکرسی پلے رکھی ہمیں اس دن آیت الکرسی کی طاقت کا اندازہ ہوا کہ اللہ کے کلام میں کتنی برکت ہے ہمیں راستے کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا مگر ہم بھاگ رہے تھے ہماری حالت خراب ہو چکی تھی اگر ہم تھوڑی دیر کیلئے بھی جنگل میں رکھتے تو ہمارے لئے اور خطرہ ہو سکتا تھا لہٰذا گرتے پڑتے ہم کسی طرح آئی ویف تک پہنچے اب ہمیں کسی بھی طرح کر کے گاڑی تک جانا تھا خیر جیسے تیسے کر کے ہم گاڑی تک پہنچے ہم اتنے خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی ہم گاڑی میں آئے اسے بیک سیٹ پر الٹا لٹایا اور گاڑی میں ایک کپڑا تھا اس سے اس کے ہاتھ بان دئیے ہمسہ کو اس کے ساتھ پیچھے بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی جو اللہ کے کرم سے ہو گئی ٹائم دیکھا تو چار بجنے والے تھے مطلب ہم ساری رات اس ہائیوے پر اور جنگل میں بھڑکتے رہے صبح سات بجے ہم لوگ سارا کے گھر پہنچے اس کے گھر والے ہماری حالت دیکھ کر ہی خوف زدہ ہو گئے ہم نے انہیں ساری صورتحال بتائی اور بعد میں تقریباً چھ ماہ تک سارا کا روحانی علاج چلتا رہا کیونکہ جس چیز نے انہیں پزست کیا تھا وہ بہت تاگدور تھی اور اسے مکمل ٹھیک ہونے میں ایک سال لگ گیا اب بھی ایک تعویز ہے جو اسے ہر وقت پہننا پڑتا اس واقعے کے بعد ہم نے اس طرح کی ساری ایکٹیوٹیز چھوڑ دیں تو ادان بھائی یہ تھی میری کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی دوسری دوسری کہانی کوئیت کے ایک ہاؤسپٹل کیا جو محمد شارخ نے ہم سے شیئر کیے چلتے ہیں ان کی سٹوری انہی کی زبانی سنتے ہیں دوستو سٹوری شروع کرنے سے پہلا ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہو یہ رہا ہے گافی لوگ مجھے سنتو رہے ہیں لیکن مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہوا کیونکہ یہی ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو امید کرتا ہوں آپ لازمی اپنے بھائی کو سپورٹ کریں گے چلتے ہیں سٹوری کی طرف میرا نام محمد شارخ ہے اور میں پاکستان کے شایر گجرانوالا سے تعلق رکھتا ہوں اس وقت بہرین میں ہوں اور یہاں جاب کرتا ہوں کافی عرصے سے آپ کی کہانی سن رہا ہوں اور وزانہ صبح ڈیوٹی کے وقت آپ کو سنتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتا ہوں حتیٰ کہ میں اور میری ویوی آپ کی ویڈیوز یوٹیوب پہ چلا کر ساتھ میں سنتے ہیں کیونکہ ہم دور ہوتے ہیں اور اس طرح ساتھ میں وقت گزر جاتا ہے بہرحال میں آج آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں جو میرے ایک دوست کے ساتھ یہاں بہرین میں پیش آئے یہ واقعہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا ہے جب میں نے نیا نیا بہرین آیا تھا اور سیکیورٹی کی جاب کرتا تھا ہمارے کمرے میں کافی لڑکے رہتے تھے جن میں سے دو کزن تھے تو ہوا کچھ یوں کہ اس دن ہم تین لڑکوں کا ڈی آف تھا اور ان دونوں کزنز میں سے ایک لڑکا ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا اور اس کی ڈیوٹی نائٹ شیفٹ میں ایک ہاؤسپٹل میں تھی جب وہ اپنی ڈیوٹی پر گیا تو کچھ دیر بعد اس کی کال اپنے کزن کو آئی جب میں ڈیوٹی پر آیا تو مجھ سے پہلے جو لڑکا شیفٹ پر تھا وہ بھاگتا ہوا باہر آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں کوئی چیز ہے میں یہاں کام نہیں کروں گا تو اس لڑکے نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے اس نے بتایا کہ میں ہاؤسپٹل میں آخری پیٹرولنگ کر رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سیاہ سے آیا آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ عجیب طرح سے ہس رہا تھا اور حرکت اس خوف سے وہ باہر بھاگایا اور اس نے اس لڑکے کو بھی کہا کہ تم بھی اندر نہ جان یہ جگہ محفوظ نہیں ہے لیکن ڈیوٹی کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اگر آپ لوگ ایک دن بھی چھٹی کرتے ہو تو کمپنین تنخواہ میں سے کٹوتھی کرتی ہے پھر اس نے اللہ کا نام لے کر اندر جانے کا فیصلہ کیا اب اس کی باری تھی پیٹرولنگ کی اس نے اپنے گزن کو ویڈیو کال پر ساتھ رکھا کیونکہ وہ بھی ڈر گیا تھا اور میں بھی یہ سن رہا تھا جو وہ اپنی پیٹرولنگ کے دوران ایک کمرے میں گیا تو وہاں کی لائٹ آف تھے اس نے بٹن آن کرنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی وہ بٹن آن کرتا بٹن خود بخود آف ہو جاتا تھا اس نے اپنے کزن کو ویڈیو کال پر دکھایا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے لائٹ آن نہیں ہو رہی ابھی وہ یہ بات بتا ہی رہا تھا کہ اس کا جو کزن میرے ساتھ کمرے میں تھا اس کے چہرے پر خوف کے اثار نظر آئے اس نے اپنے کزن کو کہا کہ تم آیت القرسی پڑھو اور اس کمرے سے باہر جاؤ لیکن وہ پھر بھی کوشش کر رہا تھا کہ لائٹ آن کرے کیونکہ یہ ضروری تھا تو کافی دفعہ اس نے بات نہ سنی تو میں بھی نیچے اتر کر اس کے پاس آ گیا اور میں نے اس کے کزن سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے مجھے جواب نہیں دی اور غصے سے اپنے کزن کو کہا تم بات کیوں نہیں مان رہے باہر جاؤ اس کے کزن نے پوچھا تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو تو اس نے کہا کہ نیچے زمین پر تمہارے ساتھ کسی کے پاؤں کے نشان ہے کیونکہ کمرے میں باہر کے ہال کی روشنی آ رہی تھی اور اتنا نظر آ رہا تھا تو اس کا کزن نیچے دیکھ کر بولا کہ یہاں تو کچھ نہیں ہے اس نے بتایا کہ تمہارے پاؤں کے ساتھ دو اور پاؤں کے نشان ہیں اور ایسا لگتا تھا کہ خون کے ساتھ وہ نشان بنے ہوئے ہیں اور جوہ لڑکا لائٹ آن کرتا تو وہ چیز اس کے ساتھ کھڑی ہوتی اور لائٹ آف کر دیتی تھی کیمرے میں وہ چیز میرے ساتھ والے لڑکے کو نظر آ رہی تھی لیکن ڈیوٹی پر موجود لڑکے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اوف وہ کیا خوف کا عالم تھا پھر جب اس نے یہ بات سنی تو وہ فوراں اس کمرے سے باہر بھاگا ہے اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جیسے ہی وہ باہر آیا اس نے بتایا کہ ہسپیٹل کے اندر سے کسی لڑکی کے ہسنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی ہیں کبھی وہ روتی ہے اور کبھی وہ ہستی ہے اس نے عمد کر کے ایک کرسی اسپتال کے باہر رکھی اور وہاں بیٹھ گیا اور سوچا کہ اب اندر نہیں جاؤں گا لیکن پھر بھی وہ آوازیں ختم نہیں ہو رہی تھی اس وقت اس نے کال بھی بند کر دی تھی اور ہمیں وائس نوٹ بھیجا دانوائی وہ آواز جو ہم نے سنی ایسا لگا تھا کہ کوئی عورت ہے اور وہ کبھی ہستی ہے کبھی روتی ہے ہم تو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنا خوف زدہ تھے تو سوچیں اس لڑکے کی کیا حالت ہوگی اس نے حمد کر کے ہسپیٹل کے باہر ہی رات گزار دی اور صبح واپس آ گیا اگلے دن اس نے دوبارہ ڈیوٹی پر جانے سے انکار کر دیا اور کمپنی نے دوسرا گارڈ ارینج کیا جب وہ نیا گارڈ ڈیوٹی پر گیا تو اس کے ساتھ بھی وہی مسائل ہوئے پھر کمپنی نے اس اسپتال کا کانٹریکٹ ہی ختم کر دیا تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اگر اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے آمین اللہ آپ کو بھی اور میری پوری ہارسٹوریز فیملی کو سلامت رکھے آمین دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹفیکیشن آن کر لیں اسے ہو گئے ہی کہ آپ میری ہارسٹوریز فیملی کا قصہ بن جائیں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا تو امیاد رکھئے گا مجھے دے اجازت ملتے ہیں کسی اور انٹرسنگ سٹوری میں اللہ حافظ